وہ جو یہ کہتے تھے کہ وقت ہی وقت ہے تمہارے لیے آج کہتے ہیں کہ تمہارے سوا اور بھی بہت کام ہوتے ہیں خود کو اتنا پرفیکٹ بناو کہ جس کے لیے آپ تڑکتے ہو وہ آپ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بھی درست جائے جو لوگ دل کے سچے ہوتے ہیں زندگی ان کا ہی سب سے زیادہ امدھان لیتی ہے اگر اداس ہو تو اکیلے میں رویا کرو کیونکہ آج کل آنسو پہنچنے کے لیے کوئی نہیں آتا ہے اتنا بھی کسی شخص کے پیچھے مت بھاگنا کہ پیروں سے زیادہ آپ کا دل ہی تھک جائے تم اسے چھولو اور وہ تمہارا ہو جائے اتنی وفا تو صرف کورونا کے ہی پاس ہے جب اندر سے دل دکھتا ہے اور جباں سے کچھ نہیں نکل پاتا تو آنکھیں ہی سہارا ہوتی ہے اور تب ہی یہ برسنے لگ جاتی ہیں جس کو نبھانا کہتے ہیں وہ کچھ ہی لوگوں کو آتا ہے یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ مجھے محبت ہے تم سے کسی کو پیار کرنا بڑی بات نہیں ہے لیکن کسی کا پیار پانا بہت بڑی بات ہے کبھی کبھی انسان اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ اس کا کسی سے بات کرنا تو دور جینے تک کا من نہیں کرتا ہے زمانہ بلکل بدل گیا ہے لوگ ماسوم لوگوں کو آج کل بے وکوف سمجھتے ہیں آج کل کے یہ لوگ تھوڑا سا اپنا پن دکھا کر پھر بہت دور چلے جاتے ہیں کسی ٹوٹے ہوئے مکان کی طرح ہو گیا ہے یہ دل کوئی رہتا بھی نہیں ہے اور کمبکت پکتا بھی نہیں ہے رات بھر انتظار کیا اس کے جواب کا لیکن صبح احساس ہوا کہ جواب نہ آنا ہی ایک جواب ہے جو لوگ وقت آنے پر بدل جاتے ہیں وہ کبھی کسی کے سگے نہیں ہو سکتے وہ لوگ بھی اب مجھے بدلا ہوا کہتے ہیں جو خود اب پہلے جیسے نہیں رہے ہیں موپر کچھ اور پیٹ پیچھے کچھ اور بولنے والے لوگوں سے ہمیشہ دوری بنا کر رکھنا کیونکہ ایسے لوگ کرونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں یہ زندگی آپ کی ہے اسے اپنے لیے جیو اس کو کسی ایسے شخص کے لیے برباد مت کرو جسے تمہاری کوئی برواہ ہی نہیں میرے اپنے تک مجھے روتا دیکھ کر مسکراتے ہیں اب گہروں سے میں کیا امید رکھوں بات کروی ہے لیکن سچ ہے ضرورت پڑھنے پر لوگ بنا رشتے کے بھی رشتہ بنا لیتے ہیں اور ضرورت ختم ہونے کے بعد بنے ہوئے رشتوں سے بھی مو موڑ لیتے ہیں زندگی کے سفر میں جب جب مشکل مقام آیا تب نہ گہروں نے آواز سنی اور نہ ہی کوئی اپنا ہی کام آیا جو لوگ دوسروں کو درد دیتے ہیں وہ کبھی یہ کیوں نہیں سوچتے کہ دو آنکھیں ان کے بھی پاس ہیں بھمنڈی نہیں ہوں صاحب بس جہاں دل نہ کرے وہاں جبردستی بات کرنے کی میری عادت نہیں ہے جب مو پر بولنے کی عادت ہونا تو مو پر سننے کی بھی عادت ہونی چاہیے شبدوں کا وجن تو کسی کی بھاوناؤں سے پتا چلتا ہے ورنہ ویلکم تو پایدان پر بھی لکھا ہوتا ہے جس رشتے میں ہر بات کا مطلب سمجھانا پڑے ہر بات پر صفائی دینی پڑے وہ رشتے سکون کے رشتے نہیں بلکہ بوجھ بن جاتے ہیں کیسا زمانہ آ گیا ہے آج کل اچھا ہونا ضروری نہیں بلکہ اچھا دکھنا زیادہ ضروری ہے لوگ اوپر سے تو یہ کہتے ہیں کہ سچا پیار دل دیکھ کر ہوتا ہے لیکن اصلیت یہ ہے کہ لوگ چہرہ اور پیسہ دیکھ کر ہی پیار کی شروعات کرتے ہیں بدلتے ہوئے لوگوں کے بارے میں آخر کیا کہوں میں میں نے تو اپنا ہی پیار کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھا ہے اگر اس دنیا میں خوش رہنا ہے نا تو یہ بات جان لو کہ تمہارے رونے سے یہاں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا رشتوں کو جوڑنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن رشتوں کو نبھانا ایک تپسیا کے برابر ہوتا ہے لوگوں سے سنا تھا کہ وقت بھی بدلتا ہے لیکن وقت نے بھی ایک دن بتا دیا کہ لوگ بھی ایک دن بدل جاتے ہیں رشتے توڑنے تو نہیں چاہیے لیکن جہاں پر قدر نہ ہو وہاں پر رشتے نبھانے بھی نہیں چاہیے کوئی اگر پیار سے بات کرے تو اس کو پیار مت سمجھ لینا کیونکہ دنیا آج بھی مسیبت میں گدھے کو بھی باپ بناتی ہے جب سے لوگوں کی پروہ کرنا چھوڑا ہے قسم سے زندگی بہت خوبصورت ہو گئی ہے اے میرے اچھے وقت تو بھی ذرا دھیرے دھیرے چل کیونکہ میں نے اپنے برے وقت کو بہت دھیرے سے گزرتے دیکھا ہے بدل جاتی ہے زندگی کی سچائی اس وقت جس وقت کوئی تمہارا تمہارے ہی سامنے تمہارا نہیں رہتا انداد سے نانا پیے کسی انسان کی ہستی کو کیونکہ ٹھہرے ہوئے دریا اکثر گہرے ہوا کرتے ہیں شور مچانے سے سرکھیاں نہیں ملتی جناب کام ایسا کرو کہ خاموشی بھی اکباروں میں چھپ جائے مانا کہ یہ وقت ستا رہا ہے لیکن کیسے جینا ہے یہ بھی سکھا رہا ہے روٹ جانے کے بعد کسور چاہے کسی کا بھی ہو بات کی شروعات وہی کرتا ہے جسے یا تو رشتوں کی پرواہ ہو یا بے پناہ محبت ہو انسان کی پہچان صرف دو ہی باتوں سے ہوتی ہے ایک اس کا کیا ہوا سبر جب اس کے پاس کچھ نہ ہو اور دوسرا اس کا رویہ جب اس کے پاس سب کچھ ہو بہت تکلیف دیتے ہیں وہ جکم جو بنا کسی کسور کے ملے ہوں اکیلا جینا سیکھی جاتا ہے انسان جب اسے پتا چلتا ہے کہ اب ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے لوگ دکھوں کو بھول جاتے ہیں درد بھی بھول جاتے ہیں لیکن اپنوں سے کھایا ہوا دوخہ وہ کبھی نہیں بھولتے گولام ہوں اپنے گھر کے سنسکاروں کا ورنہ میں بھی گھٹیا لوگوں کو ان کی عوقات دکھانے کا ہنر رکھتا ہوں بہت تھے میرے بھی اس دنیا میں اپنے پھر سچ بولنے کا نشاہ ہوا اور ہم لاوارس ہو گئے اس انسان سے کبھی جھوٹ مت بولنا جسے آپ کے جھوٹ پر بھی وشواس ہو کبھی کبھی جب سویں بدلتا ہے تو مطر بھی شترو بن جاتے ہیں اور شترو بھی مطر بن جاتے ہیں کیونکہ یہ سوارت بہت بلوان ہوتا ہے کئی بار یہ زندگی ایسے موڑ پر لاکر کھڑا کر دیتی ہے جہاں اگر باتیں بول دی جائے تو رشتے مر جاتے ہیں اور اگر دل میں رکھ لی جائے تو انسان خود مر جاتا ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا مطلبی لوگ کبھی کسی کے اچھے دوست نہیں ہو سکتے کہنے کو تو بہت اپنے ہوتے ہیں پر جب من اداس ہوتا ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا جیتنے کے بعد تو ساری دنیا گلے لگاتی ہے لیکن ہارنے کے بعد جو گلے لگائے صرف وہی اپنا ہوتا ہے اس پیار کی ندی میں بہ کر اکثر لوگ پار کم اور ڈوبتے زیادہ ہیں جس کے حالات صحیح ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ پھر سب لوگ بھی اچھے ہو جاتے ہیں نہ کوئی قد بڑا نہ کوئی پد بڑا مسیبت میں جو ساتھ دے وہ انسان بڑا خدا جانے کونسا گناہ کر بیٹھے ہیں ہم تمناو والی عمر میں تجربے مل رہے ہیں ایک کڑوا سچ یہ بھی ہے ہم جس کو جتنا خاص بناتے ہیں اپنی عزت کی پروانہ کر کے ان کی ہر گلتی پر جھک کر انہیں مناتے ہیں وہ لوگ ہماری کبھی قدر نہیں کرتے ہیں مجھے اکیلے پن سے ڈر نہیں لگتا سچ کہوں تو جھوٹے رشٹوں سے بہت ڈر لگتا ہے آج کل کے زمانے میں جس کا مطلب پورا ہو جاتا ہے اس انسان کا اصلی چہرہ پھر سامنے آ جاتا ہے میرا یہی انداز اس جمانے کو کھلتا ہے اتنی ٹھوکروں کے بعد بھی یہ سیدھا کیسے چلتا ہے زندگی میں پشتاوا کرنا چھوڑ دو بلکہ کچھ ایسا کرو کہ تمہیں چھوڑنے والے پشتائیں کسی کا دل اگر صاف نہ ہو تو اس کا خوبصورت چہرہ کسی کام کا نہیں ہوتا سب کی زندگی میں ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو قسمت میں نہیں لیکن دل اور دماغ میں ہر وقت ہوتا ہے بھول ہو یا بھگوان ہو اگر مانوگے تو ہی دکھتے ہیں ایک غلط انسان کی وجہ سے کبھی کبھی ہمیں پوری دنیا سے ہی نفرت ہو جاتی ہے ان کی سچائی بہت کڑوی ہوتی ہے جن کی ہر بات شکر جیسی ہوتی ہے جب لوگ کھفا ہونے لگ جائیں تو آپ سمجھ لینا کہ آپ صحیح راستے پر ہیں زندگی میں کچھ ہاتھ سے ایسے ہو جاتے ہیں جو انسان زندہ تو رہتا ہے لیکن اندر سے ہی مر جاتا ہے لوگوں سے اگر انہی کی بہشاں میں بات کرو تو لوگ برا مان جاتے ہیں اتنے رشتوں کا کیا مطلب جب ہر تکلیف خود اکیلے سہنی پڑے اسی لیے خود کو اتنا مجبوط بنا لو کہ اپنا گم آپ خود ہی اٹھا سکو دنیا میں سب سے بری لط ہوتی ہے کسی انسان کی لط اس لط سے ہمیشہ دور رہنا نہیں تو اپنا آتم سمان کھونے کے لیے تیار رہنا جب کوئی تمہیں نظر انداز کرنا شروع کر دے تو سمجھ لینا کہ اب اس انسان کو تمہاری ضرورت نہیں ہے زمانہ کیا کہے گا یہ مت سوچو کیونکہ یہ زمانہ بہت عجیب ہے ناکامیاب لوگوں کا مزاک اڑاتا ہے اور کامیاب لوگوں سے جلتا ہے کسی کے آنے یا جانے سے کسی کے بدل جانے سے اور کسی کے جواب دینے یا نہ دینے سے جب آپ کو فرق پڑنا بند ہو جائے گا تو سمجھ لینا کہ آپ نے ساری دنیا جیت لی ہے آج کل ہم کسی کی زندگی میں تب تک خاص رہتے ہیں جب تک انہیں کوئی اور نہیں مل جاتا ہے بہت دل دکھتا ہے جب کوئی ہمیں بائے بول کر بہت دیر تک آن لائن رہتا ہے پتہ نہیں کیوں ہو جاتی ہے اس شخص سے محبت جسے ہماری محبت کی قدر ہی نہیں ہوتی جذباتوں میں بہنے کا زمانہ چلا گیا ہے اب تو جو سودہ کرنے میں ماہر ہیں وہی خوش رہ سکتا ہے ورنہ تو لوگ آپ کو ٹھگ لیتے ہیں ایک بات بولوں کبھی کسی کو چپتی ہوئی بات مت کہنا جس سے اسے تکلیف ہو کیونکہ کرنے کو تو وہ ماف کر دے گا لیکن یاد رکھنا کہ پھر اس انسان کے ساتھ آپ کا رشتہ پہلے جیسا کبھی نہیں ہو پائے گا سورج اور چاند سے میں نے ایک بات سکھی ہے جب بھی کوئی بیچ میں آتا ہے نا تو گرہن لگ ہی جاتا ہے کئی بار کچھ رشتوں کا ٹوٹنا اسی لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ ہم نے کون کون سی غلط فہمیاں پال رکھی تھی بار بار آنسووں کو صاف کرنے کی بجائے اس انسان کو ہی اپنی زندگی سے صاف کر دو جو آپ کے آنسووں کی وجہ ہے جب دل اور بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے بھلے ہی آواز نہ ہو لیکن درد بہت زیادہ ہوتا ہے زندگی میں انسان دو لوگوں سے ہمیشہ ہار جاتا ہے ایک تو وہ جو اپنے ہوتے ہیں اور دوسرے وہ جو بہت زیادہ اپنے ہوتے ہیں زندگی میں کسی بھی چیز کی اصلی قیمت انسان کو کیول دو بار ہی سمجھ آتی ہے ایک اسے پانے سے پہلے اور دوسرا اسے کھو دینے کے بعد کیا آپ کو پتا ہے کچھ لوگ آپ کی قدر کیوں نہیں کرتے کیونکہ آپ انہیں یہ یقین دلا دیتے ہیں کہ ان کے بینا آپ زندہ نہیں رہ سکتے جب اکیلے تھے تو بہت خوش رہتے تھے تنہائی تو تب محسوس ہوئی جب دنیا کی بھیڑ میں آ گئے آسانی سے ٹوٹ جاؤں میں وہ انسان نہیں ہوں اور سب کو پسند آ جاؤں میں بھگوان نہیں ہوں رشتہ چاہے ہو یا نہ ہو لیکن اگر سمہ اچھا ہو تو رشتے دار بہت ملتے ہیں کوئی خوشیوں کی چاہ میں رویا تو کوئی دکھوں کی پناہ میں رویا عجیب سلسلہ ہے زندگی کا کوئی بھروسے کے لیے رویا اور کوئی بھروسہ کر کے رویا ایک بار بھروسہ ختم ہو جائے تو پھر کچھ باقی نہیں رہتا بھروسہ وہ کاغج ہے جس کی کوئی کاربن کوپی نہیں ہوتی عشق اسی سے کرو جس میں کھامیاں بے شمار ہو یہ خوبیوں سے بھرے چہرے اتنا تے بھات ہیں اب ان سے بات تک نہیں ہوتی ہماری جنہیں اپنی ہر بات بتا چکے ہیں ہم ہو سکے تو اکیلا رہنا سیکھ لو کیونکہ آپ جس پر سب سے زیادہ ڈپینڈ رہو گے وہی انسان آپ کو سب سے زیادہ ڈرد دے گا کمال ہے لوگ مجھے تب یاد کرتے ہیں جب ان کے اپنے سارے بزی ہوتے ہیں مو سے ماف کرنے میں کسی کو وقت نہیں لگتا لیکن دل سے ماف کرنے میں ساری زندگی گزر جاتی ہے یاد ایسی ہو جس کی کوئی حد نہ ہو اور بھروسہ ایسا ہو جس میں کوئی شک نہ ہو انتظار ایسا ہو کہ کوئی وقت نہ ہو اور پیار ایسا ہو جس میں کبھی نفرت نہ ہو کسی نے مجھ سے پوچھا کہ وادوں میں اور یادوں میں کیا انتر ہوتا ہے میں نے جواب دیا وادے انسان توڑتا ہے اور یادے انسان کو ہی توڑ دیتی ہے چلو اب پھر سے مسکرانے کی وجہ ڈھونڈتے ہیں اے زندگی تم مجھے ڈھونڈو ہم تمہیں ڈھونڈتے ہیں ہم بھی مسکراتے تھے کبھی بے پروہ انداز سے دیکھا ہے آج خود کو کچھ پرانی تصویروں میں بچپن میں جہاں جہاں ہس لیتے تھے جہاں جہاں رو لیتے تھے لیکن اب مسکران کو تمیز چاہیے اور آنسوں کو تنہائی چاہیے اس زندگی کی دوڑ میں تجربہ کچھا ہی رہ گیا ہم فریب نہ سیکھ پائے اور یہ دل بچہ رہ گیا جب کوئی انسان دل سے ہی اتر جاتا ہے تو فرق ہی نہیں پڑتا کہ وہ کہاں جاتا ہے کس کے ساتھ جاتا ہے اور کیا کرتا ہے جب چھوڑ کر گیا مجھ کو میرا سب سے قریبی انسان تب سمجھ آیا کہ یہ مطلب بھی دنیا کے لوگ کسی کے بھی سگے نہیں ہوتے ہیں آپ جتنا زیادہ اچھا بنوگے لوگ آپ کا اتنا ہی زیادہ استعمال کریں گے اور یہی آج کے زمانے کا سچ ہے